اور اسی بیچے ایک بڑی خبر دلی شرعہ گھوٹالے سے جڑی ہے کہ کعویتہ کو سپریم کورٹ سے رہت نہیں ملی ہے یہ بڑی اور اہم خبر اس وقت کی بتا دے آپ کو دلی شرعہ گھوٹالے سے جڑی یہ بڑی خبر ہے کہ کعویتہ کو سپریم کورٹ سے رہت نہیں ملی ہے بی آر ایس کے امل سی کے سی آر کی بیٹی کے کعویتہ دلی شرعہ گھوٹالے میں گرفتاری ہوئی کئی بار سمن بھیجا گیا تھا پچھلے کو سمن میں وہ پیش بھی ہوئی تھی سوال جواب کا سلسلہ بھی جی نے ان سے پوچھا تھا لیکن اس سال جو سمن جاری کیے گیا اس پر کیکاویتا پیش نہیں ہو رہی تھی ان کا کہنا تھا سپریم کورٹ کا تو کیکاویتا یہ ترک دے رہی تھی کہ سپریم کورٹ سے نردیش ان کو لیکن ان کو گرفتار کیا گیا اور حیدر آباد سے سیدھے دلی لے کر آیا گیا اور اب ان کی مشکلیں بڑھ گئی ہیں دلی شراب گھوٹالے سے جوڑی بڑی خبر ہے حالانکہ انہوں نے زمانت کو غلط بتایا تھا معاف کیجئے انہوں نے گرفتاری کو غلط بتایا تھا زمانت کی مانگ کی تھی اور اسی کو لے کر ان کی مشکلیں بڑھ گئی ہیں سپریم کورٹ کا رخ کیا تھا اور شاید ان کو سپریم کورٹ سے راحت نہیں ملی ہے جو اب تک جانکاری آ رہی ہے کہ کویتا بی آر ایس کے ایمل سی ان کو بڑا جھٹکا لگا سپریم کورٹ سے راحت نہیں ملی ہے یہ بڑی جانکاری دلی شراب گھوٹالے سے جوڑی یہ بڑی اور اہم خبر دلی شراب گھوٹالے سے جوڑی یہ بڑی خبر جہاں کی کویتا کو سپریم کورٹ سے راحت نہیں ملی کیسی آر کی بیٹی ہیں اور خود راجنیتی میں بھی ہیں یہ بڑی اور اہم خبر اس وقت کی مشکلیں کی کویتا کی بڑھ گئی ہیں سومت کمار ہمارے ساتھ ہمارے سہیوگی کنیکٹ ہو گئے ہیں سومت کس طرح سے راحت نہیں ملی کیا کوئی یاچکا دار کی گئی تھی سپریم کورٹ میں کے کورٹ کی طرف سے دیکھیں کے کورٹ کی یاچکا سپریم کورٹ میں لمبت تھی جس میں ایڈی کے سممن کو کے کورٹ نے چیلنج کیا تھا اور انیس مارچ کی تاریخ تیکی تھی اس دوران ایڈی نے کے کورٹ کو گرفتار کر لیا گرفتار کر لیا تھا جس سے یاچکا نشپربہ بھی ہو گئی تھی آج کے کورٹ کے وکیل نے سپریم کورٹ کو بتایا کہ ایڈی نے کے کورٹ کو گرفتار کر لیا ہے ایسے میں جو سممن کے خلاب یاچکا ہے اس پر سنوائی کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا ہے کیونکہ یاچکا انفکچوس یعنی کی نشپربہ بھی ہو گئی ہے جس کے بعد کے کورٹ کے وکیل نے یاچکا واپس سپریم کورٹ سے لے لی ہے کیونکہ سممن کو یہاں چنوکی دی گئی تھی چونکہ اب کے کورٹ گرفتار ہو چکی ہے تو ایسے میں اس یاچکا کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا ہے اس لحاظ سے کے کورٹ کے وکیل نے یاچکا سپریم کورٹ سے اپنی واپس لے لی ہے اب کے کورٹ کے وکیل کا کہنا ہے کہ گرفتاری کو انہوں نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے اس پر سپریم کورٹ اس پورے معاملے کو لے کر سنوائی کرے کیونکہ یہاں گرفتاری کو کے کورٹ آوید بتا رہی ہیں کیا کوئی زمانت کو لے کر بھی پریاس کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ میں یاچکا اس طرح کی کوئی جانکاری ابھی تک سمیں سپریم کورٹ میں سیدھے زمانت یاچکا کے قویتہ نہیں دائر کر سکتی ہیں انہیں سب سے پہلے نیچلی عدالت میں زمانت یاچکا دائر کرنی ہوگی اس کے بعد ہائی کورٹ پھر سپریم کورٹ اگر نیچلی عدالت سے رہت نہیں ملتی ہیں تب وہ ہائی کورٹ جائیں گی اور ہائی کورٹ سے اگر رہت نہیں ملے گی تب سپریم کورٹ سے جائیں گی کیونکہ منی لانڈرنگ کا جو سیکسن 49 ہے وہ پرویٹ کرتا ہے جمانت دینے سے کیونکہ جب تک مجسٹیٹ کو یہ نہیں لگتا ہے کہ جو آروپی ہے اس نے کوئی اپراد نہ کیا ہو تب تک جمانت دینے کا پرادھان خاص کر منی لانڈرنگ کیس میں نہیں ہوتا ہے تو نشچی طور پر اب کے قویتہ کو نیچلی عدالت کا روک کرنا ہوگا حالانکہ انہوں نے گرفتاری کو چیلنج کرتے ہوئے سپریم کورٹ میں یاچکہ دائر کی ہے اس پر بھی سپریم کورٹ میں سنوائی ہونی ہے لیکن جو سمن کو جو انہوں نے چیلنج کیا تھا اس یاچکہ کو کی قویتہ نے واپس لے لیا ہے سپریم کورٹ کے آسان بھاشا میں تینوں پہلو سمجھانے کے لیے بہت شکریہ سمیت دیکھیں تین باتیں ہیں سمن کو چیلنج کیا گیا تھا لیکن ان کی گرفتاری ہو گیا اس لئے سمن کا معاملہ جو ہے نشفر بھاوی ہو گیا اس کو یاچکہ کو واپس لے لیا ہے کہ قویتہ نے دوسری یاچکہ دائر کی گئی ہے جو ان کی گرفتاری ہوئی ہے اس کو غلط بتایا گیا تھا یہ یاچکہ سپریم کورٹ میں ہے اور زمانت کے لیے ایک پوری قوائد ان کو نچلی عدالت سے آگے بڑھنا ہوگا